بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس ویڈیو میں ایکسرسائز 4.1 کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے قضارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ پہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کوششن میں ہمیں کچھ ایکسپریشن دیئے گئے ہیں اور ہم سے پوچھا گیا ہے کہ یہ پولینامیل ہیں کے نہیں ہیں پہلے ہمارے پاس ہے 3x2 plus 1x-5 یہ ہمارے پاس پولینامیل نہیں ہیں کیونکہ اس میں 1x آتا ہے اور جو 1x پاور جو ہے وہ فریکشن میں آتا ہے تو پھر وہ ہمارے پاس جا ہوتی ہے یا نیگٹوز میں آتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پاس پولینامیل نہیں کہلاتے 3x2-4x2-x into x under root پلس 3 یہ بھی ہمارے پاس پولینامیل نہیں ہے بکاس x under root جو ہے وہ پاور میں 1 over 2 کے برابر آتا ہے پھر وہی فریکشن کی بات آتی ہے تو یہ ہمارے پاس پولینامیل نہیں ہے نمبر 3 میں ہمارے پاس ہے x2-3x plus 2 under root یہ بھی نہیں ہے بکاس پاور جو ہے وہ فریکشن میں آتا ہے 3x divided by 2x minus 1 plus 8 یہ بھی ہمارے پاس پولینامیل نہیں ہے اچھا تو یہ بھی پولینامیل نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس میں جو ہے 1 over 2x minus 1 آتا ہے ساری یہ جو ہے 3rd part جو ہے وہ ہمارے پاس کسی بھی ویریابل کا پاور جو ہے وہ فریکشن میں نہیں آتا 2 جو ہے وہ under root ہے ویریابل نہیں ہے x نہیں ہے اس کے ساتھ اس لئے یہ ہمارے پاس کیا ہے پولینامیل ہے تو اس لئے کسی ویریابل کا جو پاور ہے وہ فریکشن میں نہیں ہے اس لئے یہ 3rd والا جو ہے وہ پولینامیل ہے state whether each of the following expression is a rational expression or not ہمیں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ یہ rational expression ہیں کہ نہیں ہیں پہلا جو ہے ہمارے پاس rational نہیں ہیں rational expression ہے 3 x 3 into x under root divided by 3 under root 3 into x under root plus 5 دوسرا جو ہے ہمارے پاس x cube minus 2 x square plus 3 under root divided by 2 plus 3 x minus x square یہ ہمارے پاس rational expression ہے تیسرا جو ہے ہمارے پاس x square plus x x plus 9 divided by x square minus 9 یہ بھی ہمارے پاس rational expression ہے 2 into x under root plus 3 divided by 2 into x under root minus 3 یہ ہمارے پاس irrational expression ہے اور چاہ question number 3 میں ہمارے پاس reduce the following expression to the lowest form ہمیں question expression دیا گیا ہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ lowest form میں convert کریں lowest form کا اگر آپ نے ہماری پیشتے ویڈیو موجود ہوتی ہے اس سے ہمارے پاس فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے آپ کا جو ہے وہ lowest form میں آ جاتا ہے اچھا یہ ہمارے پاس آہ یہ given ہے 120 x square y cube z5 divided by 30 x cube y z square اچھا اب 30 اور 120 کو آپ اس میں کاٹ دو تو یہ 4 کے ساتھ کرتا ہے 0-0 کٹ جائے گا 3 1s are 3 3 4s are 12 یہ 4 آ جائے گا x square اور نیچے سے جو x cube ہے وہ اوپر ہم لے کے گئے تو minus 3 ہو جائے گا y کا y cube نیچے minus 1 ہے اس کو اوپر لے کے جائیں گے minus 1 ہو جائے گا z5 ہے 2 اور نیچے اس کو لے کے جائیں گے minus 2 ہو جائے گا اس کو جب ہم solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 x کی پاور minus 1 y کی پاور 2 اور z کی پاور 3 اور x کی پاور minus میں ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے پلس کرنے کی لئے ہمارے پاس آ جائے گا 4 y square z q divided by x دوسرا question ہے 8 a into x plus 1 divided by 2 into x square minus 1 ہمارے پاس یہ آئے گا 8 a into x plus 1 into x square minus 1 یہ 2 اور 8 اپس میں کٹ جائیں گے 4 کے ساتھ اور x square minus 1 جو ہے وہ ہمارے پاس a square minus b square کے فرم میں ایک فرمولہ ہے that is equal to a plus b into a minus b تو وہ ہم نے لگا لیا x plus 1 اور x plus 1 اوپر نہیں کیسے کٹ جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا 4 a divided by x minus 1 third question جو ہے ہمارے پاس x plus y whole square minus 4 x y divided by x minus y square اچھا یہ ہمارے پاس x plus y square minus 4 x y divided by x minus y whole square اور x plus y whole square ہمارے پاس برابر ہے x square plus y square plus 2 x y we know that ہی ہمارے پاس a plus b whole square کا فرمولہ ہے اور x minus y جو ہے whole square جو ہے x square plus y square minus 2 x y یہ ہمارے پاس فرمولے ہمیں پتہ ہیں تو ہم نے وہ فرمولے اس فرمولے کو اور اس فرمولے کو اپن کیا x square plus y square plus 2 x y minus 4 x y تو اپنا موجود ہے x square plus y square minus 2 x y اچھا ایسے minus 4 x سے y سے 2 x y نکالا تو ہمارے پاس minus 2 x y آ گیا اب دیکھیں اوپر نیچے بلکل سیم چیزیں آ گئیں x minus y whole square divided by x minus y whole square جو جو آپ ہمیں کٹ جائیں گے اور آپ کا آنسر جو ہے وہ ون آئے گا فورت پارٹ جو ہے x minus y cube into x square minus 2 x y plus y square divided by x minus y into x square plus x y plus y square یہ ہمیں given ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس a square a q plus b q وہ فرمولہ آگے ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن یہ question آگے آگیا ہے اگلے میڈیو میں ہمارے فرمولے آ جائیں گے کہ a q plus b q ہے a minus b q ہے is equal to a minus b into a square plus a b plus b square یہ آگے آ جائیں گے اگلے میڈیو میں انشاءاللہ اس فرمولے کے بارے میں ہم بات کریں گے اچھا تو یہ ہمارے پاس ہم نے a cube minus b cube کی جگہ پہ ہم نے وہ put کر دیا یہ ساری نیچے نیچے ہمارے پاس والا فرمولہ ہے اس کی جگہ پہ x cube minus y cube اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے یہ آپس میں کٹ جائے گا اور ہمارے پاس اوپر رہ جائے گا x square minus 2 x y plus y square اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس x minus y whole square کا فرمولہ ہے جس کی جگہ پہ ہم نے x y minus y whole square لکھ لیا پانچوں پارٹ جو ہے ہمارے پاس x plus 2 into x square minus 1 divided by x plus 1 into x square minus 4 یہاں پہ دو فرمولے آتے ہیں اس کا آپ نے اوپن کرنا ہے یہ x square minus 1 جو ہے ہمارے پاس a square minus b square اور یہ بھی ہمارے پاس x square minus 4 جو ہے وہ x plus 2 into x minus 2 اور اوپر روالا x plus 1 into x minus 1 یہ ہم نے put کر دیا یہاں پہ یہ ہم نے فرمولی کے لیے setting کر دی a square minus b square کے لیے یہ ہم نے اوپر لکھ لیا اور نیچے والے فرمولی کو نیچے اوپن کر دیا x plus 2 x plus 2 اس کے ساتھ کر جائے گا x plus 1 x plus 1 اس کے ساتھ کر جائے گا ہمارے پاس رہ جائے گا x minus 1 divided by x minus 2 اس کا جو 6 part ہے that is x square minus 4 x plus 4 2 x square minus 8 اب اوپر والے کو دیکھیں ہمارے پاس x جاہے وہ x کا square ہے اور 4 جو ہے وہ 2 کا square ہے اور minus 4 x جو ہے یہ اگر آپ 2 multiply by 2 multiply by x کر دو تو اس سے 4 x آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ x minus 2 کے فرمولی کے لیے fit ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو explain کیا ہے نیچے والے کو اس میں سے 2 اگر آپ common لے لو تو آپ کے پاس رہ جائے گا x square minus 4 یہ یہاں پہ ہم نے common لیا ہے اور x square minus 4 جو ہے یہ بھی actually ایک فرمولی کے لیے برابر ہوتا ہے x کا square minus 2 کا square پھر وہی بات a square minus b square والی k plus b اور a minus b تو ہم نے اوپر والا فرمولی کے لیے fit کر دیا اس سے ہمارے پاس x minus 2 whole square آ گیا نیچے والا فرمولی کے لیے fit ہو گیا ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus square کا مطلب دو دفعہ multiplication ہوتی ہے وہ ہم نے دو دفعہ لے گلیا x minus 2 x minus 2 آپ اس میں cut جائیں گے and we are left with x minus 2 divided by 2 into x plus 1 which is your answer question number 7 part اس کے جو 7th part ہے that is 64 x کی 5 minus 64 x divided by x 8 x square plus 8 into 2 x plus 2 اب اوپر والے کو دیکھیں 64 common ہے 64 آپ باہر نکال ہوگے تب کے پاس رہ جائے گا x کی 4 minus 1 اور نیچے والے میں سے اس میں سے 8 common لے لو تو یہ ہمارے پاس رہ جائے گا x square plus 1 ان میں سے 2 common لے لو تو ہمارے پاس رہ جائے گا x plus 1 اب یہ ہمارے پاس x کی 2 کا square minus 1 کا square a square minus b square formula fit ہو گیا 64 اور نیچے والا جو ہے a to the 16 اور نیچے والا پھر وہی اسی طرح آپ نے x square plus 1 into x plus 1 آپ نے لیکھنا ہے اچھا تو اس کے بعد ہم نے 16 کو ہم نے کاٹ دیا 64 کے ساتھ 16 4,064 اس کو ہم نے ایک دفعہ پلس اور ایک دفعہ minus ملے کا تو پلس والا نیچے بھی موجود تھا وہ اس کے ساتھ کٹ گیا so we are left with 4 into x square minus 1 divided by x plus 1 اب پھر وہی a square minus b square formula ہے ایک دفعہ پلس اور ایک دفعہ x into x minus 1 into x plus 1 اور نیچے ہمارے پاس x plus 1 ہے x plus 1 x plus 1 آپ پاس میں کٹ جائیں گے آپ کے پاس جائے گا 4 x into x minus 1 جو کیا آپ کا answer ہوگا اچھا ایٹ پارٹ اسی question کا 9 x square minus x square minus 4 whole square divided by 4 plus 3 x minus x square اب اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ہمارے پاس 3 x کا square ہے minus یہ دوسرا والا توالرڈ x کی 4 minus 4 کا whole square ہے تو یہ a ہو جائے گا اور یہ b ہو جائے گا مطلب a square minus b square ہمارے پاس ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus یہاں پہ دیکھیں 3 x کے ساتھ ایک دفعہ یہ plus ہو گیا اور 3 x کے ایک دفعہ یہ minus ہو گیا اور نیچے والا اسی طرح ہم نے لیکھ لیا اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس x square ہم نے ترتیب دیا plus 3 x minus 4 اور اس کو ہم نے minus x square plus 3 x plus 4 اور نیچے ہمارے پاس کیا ہے minus x square plus 3 x plus 4 minus x square جو power ہے اس کے لحاظ سے ہم نے ترتیب دی دی یہ ہمارے پاس اوپر والے کے ساتھ کٹ جائے گا اور ہمارے پاس رہ جائے گا x square plus 3 x minus 4 اچھا question number 4 جو ہے ہمارے پاس we are asked to relate x cube y minus 2 z divided by x y for x is equal to 3 y is equal to minus 1 z is equal to minus 2 ہمیں value given ہے پہلے x کے لئے try کریں گے پہ دوسرے پا پارٹ کے لئے value جو ہے وہ ہم نے یہاں پہل کیا ہے تو ہمارے پاس x y z کی value given ہے ہم نے value put کر دی 3 x cube into minus 1 minus 2 2 into minus 2 divided by x z 3 into minus 2 ہمارے پاس آگیا ہمارے پاس 3 3 3 3 9 9 9 3 2 2 minus 1 اور یہ minus minus plus 4 ہو جائے گا اور نیچے والا 3 multiply by minus 2 سے minus 6 آ جائے گا minus 27 plus 4 divided by minus 6 ہمارے پاس آ جائے گا minus 23 by minus 6 6 6 جو ہے وہ آپس میں cancel ہو جائیں گے minus minus تو ہمارے پاس آ جائے گا minus 23 by 6 اس کی بات ہمارے پاس آتا ہے دوسرا پارٹ جو ہے اس کا x is equal to minus 1 یہ value ہم نے x اور y اور z کی value put کر دی آپ نے calculation کر لی تو آخر میں ہمارے پاس minus 1 over 4 رہا گیا it's very simple اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ given ہے x پیار y پیار minus 5 z کی 4 divided by x y z for x y اور z کی value given ہے اس میں آپ نے صرف value put کرنی ہے آپ نے power سے multiply کرنے ہے یا دو دفعہ power 2 ہے دو دفعہ multiply اگر power 3 ہے تین دفعہ multiply آپ بہت آسانی کے ساتھ صرف value put کرنے کا کام ہے باقی plus minus اور multiplication کا کام ہے question number five میں ہمارے پاس perform the indicated operation and simplify یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے subtraction ہو رہا ہے ان دونوں کا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے lcm لیں گے اچھا اس کو دیکھیں fifteen divided by two x minus three y minus four divided by minus two x plus three y اور ہمارے پاس یہ آجائے گا اس کا ہم نے یہ جو ہے نا minus minus پس ہو جائیں گے اس کا پھر آپ lcm لے لو two x minus three y two x minus three دونوں طرف ہے fifteen plus four اس سے ہمارے پاس آئے گا nineteen یہاں پہ ہمارے پاس minus ہو رہا ہے دونوں کا اس میں آپ نے lcm لے لیا دونوں different ہے اس کا مطلب ہے یہ multiply ہو ہوں گے lcm جس طرح آپ نمبروں کے لیے کرتے ہو اس کے لیے کرتے ہو تو یہ اپنا والا کٹ جائے گا اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا اس کے ساتھ multiply کرو گے اس کی multiplication وغیرہ بہت سمپل ہیں آپ نے سمپل multiplication کرنی ہے اور حل کرو گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا اس دونوں کا اگر اس کی کوئی possible solution ہوتی ہے حل کرنے کی تو حل کریں اگر حل نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے لینا ہے لینا کے بعد اس میں جہاں جہاں فرمولی بنتے ہیں تو آپ ان کو فرمولا بنا کے اوپن بھی کر سکتے ہو پھر آپ کے لیے multiplication وغیرہ وہ آسان ہو جائے گی اب جہاں پہ دیکھیں ایک سکیور مینس ترٹی سکس ہے نا یہ ہمارے پاس ایک سکیور مینس بی سکیور کے لیے فیٹ ہوتا ہے ایکس پلس سکس ایکس مینس سکس اب اس کے لیے لیے لیا با کیا آپ کر لوگے بہت آسان ہے آپ کر سکتے ہو پھر اس کا فورت پارٹ سب ٹریکشن ہے اس میں بھی تینوں کو دیکھیں اس کو دیکھیں حاص کر ایکس سکیور مینس وائی سکیور یہ ہمارے پاس برابر ہے ایکس پلس وائی ایکس مینس وائی وہ باقی دو کی نیچے آ رہا ہے اس ہی کو لوگ باقی اس میں جو ہے پلس وائی مینس وائی کٹ جائے پلس وائی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اس میں پلس وائی کٹ جائے گا ایکس مینس وائی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور اس میں سارا ہی کٹ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نیچے والا ہمارے پاس فرمولہ بن رہا ہے ایکس کا سکوئر اور یہ سکوئر پلس سکوئر 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 بنتا ہے یہ چیز ضروری ہے آپ پہلے یہ دیکھو اب اس کو دیکھو اگر آپ ٹو کامون لکھ لگے تو ہمارے پاس ایک سکوئر مینس نائن رہ جائے گا پھر ایکس بھی سکوئر ہے اور نائن جہا وہ تری کا سکوئر ہے جو ہمارے پاس سکوئر مینس بی سکوئر کے فرمولی کے لئے فیٹ ہو جائے جو ہمارے پاس ایکس پلس تری اور ایکس مینس تری کے برابر ہو جائے گا اس سکوئر کا ہمارے پاس ایکس پلس تری اور ایکس مینس تری کے لئے ہے لگے پھر باقی کام آسان ہو جاتا ہے لگے 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 ایکس پلس تری اینٹو ایکس پلس تری اینٹو ایکس مینس تری تو باقی وہی طریقہ ہے اس کے ساتھ مطلب جو اس کے ساتھ کٹے کا باقی بچی اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا اور اس کو حل کروگی تو آپ کے حال چواب آ جائے گا اس کا جو سکس پارٹ ہے ایکس مینس 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 ایکس پلس مینس اینٹو اینٹو ایکس سکوئر پلس اینٹو 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 سکوئر پلس اینٹو ایکس سکوئر مینس اس کے برابر ہوتا ہے تو اس لئے آپ اس کو حل بھی کر سکتے ہو یا اگر آپ دیریکل لیل سی اینٹو پہلے آپ ان دونوں کو حل کرتے ہو اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے ان دونوں کو پہلے کیا ہے ایکس پلس اینٹو ایکس مینس ہم نے لے لیا یہ ایکس پلس ایکس ملٹیپلائی ہو جائے گا ایکس ملٹیپلائی ہو جائے گا پہلے ہم صرف ان دونوں کو حل کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ایکس ایکس کٹ جائیں گے ہمارے پاس آ جائے گا ایکس پیر مائنس ون اور اس کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ ایکس پیر مائنس ملٹیپلائی ہو جائے گا ہمارے پاس اس کو اپن کرو گے ایکس پیر مائنس ایکس پیر آپ میں کٹ جائیں گے ایکس ایکس پیر آ جائے گا ایکس کی فور مائنس ون اب جو ہے دونوں بالکل سیم ہو گئی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو ایکس کی فور مائنس ون اب ہم نے چونکہ الگبری کی طریقے پہ کرنا ہے تو فور مائنس فور وہ زیرو آ گیا زیرو دیوائیڈ بائی اینی تنگ زیرو آئے گا پھر ہمارے پاس کوششن نمبر سکس ہے پہلا پارٹ اس کا ہے ایکس پیر مائنس ملٹیپلائی بائی ایکس پلس ٹو ڈیوائیڈ بائی ایکس پلس سیون یہ ہمارے پاس برابر ہے ایکس سکوئر مائنس سیون کا سکوئر اس سائیڈ کو میں بات نہیں کر رہی اب اس کو ہمارے پاس ایک سکوئر مائنس دی سکوئر کے لیے برابر ہے ایک دفعہ پلس ایکس پلس سیون اور ایک دفعہ مائنس ایکس مائنس سیون تو یہ ایکس پلس سیون جو ایکس پلس سیون کے ساتھ کٹ جائے گا آپ کے پاس رہ جائے گا ایکس مائنس سیون اینٹو فائیف ایکس پلس ٹو اچھا اس کے بعد اس سائیڈ پہ دیکھیں فور ایکس مائنس ٹویل دیوائیڈڈ بائی ایکس سکویل مائنس نائن دیوائیڈ بائی ایٹین مائنس ٹو ایکس سکویل دیوائیڈ بائی ایکس سکویل پلس ایکس ایکس پلس نائن آپ پہلے فرمول سیٹ کرو ہمارے پاس آجائے گا نائن مائنس ایکس سکویل اس سے جو ہے ہم فور سکویل لے لیں تو رہ جائے گا ایکس مائنس آہ ایکس مائنس تری یہ ہمارے پاس ایکس سکویل مائنس تری سکویل ایکس سکویل بائی سکویل کا فرمول سکویر اوپر والا جو ہے اوپر والا جو ہے ایک بلکہ ہم نے یہاں پہ کیا کیا آہ ڈوائٹ کو ہم نے ملٹیپلائی میں کنورٹ کر دیا تو یہ دی نومیریٹر جو ہے نومیریٹر بن گیا اور نومیریٹر جو ہے وہ دی نومیریٹر میں آ جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس آہ ایکس مائنس تری ایکس مائنس تری آپس میں کٹ جائیں گے we will get four by x plus three multiply by x plus three whole square اور یہ ہمارے پاس two into ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus x plus three into three plus x plus three into three minus x اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس کدھر چل گیا یہ ایک دفعہ x plus three اور ایک دفعہ x minus three sorry x plus three اور x plus three جو ہے نا دو دفعہ ہے تو یہ x square کے برابر ہے یہ x plus three square x plus three square کٹ جائے گا two اور four آپس میں کٹ جائیں گے اور three minus x جو ہے وہ صرف نیچے رہ جائے گا so we will get two divided by three minus x اس کا جو تیسرا پارٹ ہے آہ that is that is x کی six minus y کی six divided by آہ x square minus y square divided by یہ پھر ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس x square کا کیوب ہے اور یہ y square کا کیوب ہے اس کا فرمولہ ہم نے اپن کیا نیچے جو ہے وہ وہ لکھ لیا یہ x square minus y square آپس میں کٹ جائیں گے divided by یہ والا اسی طرح رہے گا تو اس کے بعد ہم نے اس کو نیچے لے کے آئے کیونکہ وہ divide کا مطلب one over ہوتا ہے multiply میں convert کروگی تو one over ہو جائے گا دون آپس میں کٹ جائیں گے اور آپ کا پاس one رہ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس x square minus one divided by x square plus two x plus one multiply by x plus five one minus x اس کو ہم نے اپن کیا x plus one into x minus one اور x plus five minus ہم نے الٹا کر دیا minus اس سے common لے لیا تو ہمارے پاس آ جائے گا x minus one یہ اس لیے کیا تھا کہ اس کو کٹ 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 کٹنے کے لیے ready کیا جا سکے یہ ہمارے پاس فرمولہ ہے x square plus one square plus two into one into x یہ ہمارے پاس x plus one square بن جائے گا x minus one اور x minus one آپس میں کٹ جائے گا اس سے ہمارے پاس x یہ square ہے تو دو دفعہ x plus one x plus one کٹ جائے گا یہ minus cosine تو رہے گا ہمارے پاس minus آگے آ جائے گا x plus five divided by x plus one مطلب minus cosine آگے اس کے رہے گا پھر اس کا ہمارے پاس five part ہے x plus y square plus x y divided by اور یہ جو ہے نا پھر یہ multiply ہے اور یہ بھی آخر میں یہ divide ہے پہلے ہم نے multiply والے میں جہاں جہاں پہ cutting ہوتی ہم نے cutting کر لی پھر جو divide ہے اس کو ہم نے multiply میں convert کیا denominator numerator numerator میں چلا گیا numerator جو ہے وہ denominator میں چلا گیا اس میں پھر y y اور x x کٹتے ہوا ہم نے کٹ دیا اور ہمارے پاس آہر مرے گیا x into x minus two divided by y into x minus one so this was all about exercise four point one thanks for watching but don't forget to subscribe our channel ملتے ہیں next ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ